بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آپ جانتے ہیں کہ اگلے دو ماہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے جولائی دوزار گیارہ میں امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلاص شروع کرنا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک افغانستان میں مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوا اور افغانستان کے بہت سے علاقوں میں ابھی تک لڑائی چل رہی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان پر دباؤ میں اضافہ کرے اور اگلے دو مہینے میں پاکستان پر وہ کس قسم کا دباؤ ڈال سکتا ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی حکومت پارلیمنٹ اور عوام ان کے پاس کیا حکمت عملی ہے اس وقت اکثر پاکستانی انتہائی مایوسی کا شکار ہیں یہ پاکستانی اس مایوسی سے کیسے نکل سکتے ہیں کیا پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل درامت کے ذریعے پاکستانی عوام کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالا جا سکتا ہے لیکن پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل کیوں نہیں ہو رہا اس پہ ہم گفتو کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب مسلم لیگنون کے سنیر اہنما محترمہ بشرا گوھر صاحبہ عوامی نیشنل پارٹی کی رکن قومی اسمبلی اور جناب سید ناصر علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں کوئٹا سے شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب آپ پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں بھی موجود تھے جس میں قرارداد منظور ہوئی دو مئی کے واقعات کے حوالے سے لیکن اس پہ عمل درامت کے لیے کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آرہے اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسا قرارداد کی بات نہیں ہے پہلے سے آپ آپ دیکھیں کہ آج تک ہم نے غلطیوں کا جو غلطی عملے کی ہم نے آج تک تسلیم ہی نہیں کی کہ ہم نے غلطی کی چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ پارلیمنٹرین ہو چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ سیول سیوسائٹی ہے ہم سب نے آج تک جوٹ بول کر اس ملکوں میں چلایا ہے اور جوٹ جب آپ کہیں گے تو آپ لازمی کی اپنے قبلہ درست نہیں کر سکیں گے جب آپ اپنے غلطی تسلیم کریں گے کہ ہم نے فلانا غلطی کی ہے پھر آپ اپنے قبلہ درست کر سکیں گے اور آگے یہ جو آپ جو نماز آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی قبلہ درست ہوگا ہے ہم نے آج تک اپنے غلطی تسلیم نہیں کی قراردات بے شک ہوا ہے اور ہم اس چیز میں ہم اس چیز کے ہم پرزور امایت کرتے ہیں کہ قراردات کی اوپر عمل درامت ہونی چاہیے کب تک یعنی کب تک ہم امریکہ کی غلام رہیں کب تک ہم اس کی ٹکڑوں پہ پھلیں آپ نے آج آپ دیکھیں پوری قوم پوری پاکستانی قوم اس لیے بات کر رہی ہے کہ ہم امریکہ کی غلام بن چکے اور جو امریکہ میں ڈکٹیشن دے رہی ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ 63 سال میں کونسی ایسی حکومت ہے قائد عظم عمد علی جناہ کی بات کہ وہ امریکہ کے ساتھ نعرہ ہو ذلو فقار علی بھٹو آپ کی پارٹی کا چیرمن اس کو تو چھوڑا نہیں میں اب ہونے والا تھا سوائے ذلو فقار علی بھٹو ٹھیک ہے جس کی جس کی سوڑ روٹی کپڑا اور مکان سوشلیزم اس کی نعرہ تھا اس لیے دیکھیں اور اس کو چھوڑا اس کو کس نے اٹھایا اس کو اسی لیے اٹھایا گیا کہ وہ عوام کی بات کرتا تھا اور اس نے وائٹ الیفنٹ کہا اس نے قراردات پاڑ دی اپنے ایونو میں اس کی سزا اس کو کیا ملی آخر میں اس کو پانسی کی پندے پر کس نے چڑھایا انہی لوگوں نے چڑھایا جو نہیں چاہتے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات منقطع ہو یہاں پہ لوگ چاہتے کہ امریکہ ہمارے ساتھ رہے میں ایک بات پر ہوں نینٹین نینٹی کے ایک بات کرتا ہوں خان عبدالولی خان نے ٹی وی پہ آکے جب الیکشن نینٹین نینٹی کے ہو رہی خان عبدالولی خان محروم نے ایک بات کہا اس نے آکے ٹی وی پہ یہ بات کہی کہ جس کے پاس آج کے بعد پانچ سو ملین روپیہ ہوگا اور جو گرین سیگلال امریکہ سے ملے گا وہ برسار اخدار آئے گا تو آج آپ اس کو ہی دیکھ رہے ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمیں جو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں خودداری آزادی خودمختاری کے ماجبات کرتے ہیں میر صاحب یہ خودداری یہ خودمختاری ایسے نہیں آئے گی اس کے لیے قربانی دینے پڑھے گی آپ قربانی کے لیے تیار ہیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو آپ نے آج تک آج تک کیا کیا کیے جو بھی امریکہ نے کہا ہے ہم نے اس پر عمل درامت کیے افغانستان پہ اگر آپ امریکہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سور انقلاب سویٹ انہوں کو ہم نے خراب کرنا ہے سور انہوں کی مقابلہ کرنا ہے تو ہم اس کی ڈکٹیشن کی مطابق ہم وہی عمل کر رہے ہیں تو وہ آج جو ہم نے اس وقت بویا ٹھیک ہے سور انقلاب کی زمانے میں آج ہم وہی کٹ رہے ہیں اور آج اگر آپ یہ آپ اگر آپ اسٹیبلیشمنٹ سے یہ بات پوچھیں کہ آپ نے جو پالیسی افغانستان کے بارے میں آپ نے جو اختیار کی تھی کیا وہ غلط پالیسی تھی وہ آج بھی ماننے کے لئے تیار نہیں وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پالیسی چلیں آپ نے تو یہ مان لیا آپ نے تو مان لیا کہ امریکہ کی غلامی سے ہمیں نجات چاہیے نجات چاہیے مگر اس کے لئے میں ایک بات کہوں اس کے لئے آپ کو ایڈکیٹ کرنا پڑے گا عوام کو اور ایک بات ہو یہ جو ہم مسلحت کے نام پہ منافقت کر رہے ہیں یہ تمہیں ختم کرنی پڑے گی مسلحت کے نام پہ منافقت بشرا گوھر صاحبہ یہ مسلحت کے نام پہ منافقت کون کر رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں مسلحت پاکستان کا بہت بڑا ہو گیا گھنبیر ہو گیا اور ہمیں ابھی سیریسلی سر جوڑنے کی ضرورت ہے رادہ دین کہ ہم کانسٹنٹلی یہی باتیں کرتے رہے ہیں ہم اکثر ہماری جو لیڈرشپ رہی ہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل ہے منافقت زیادہ رہی ہے ہمارے اس میں اور اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اسی کی وجہ سے ہماری اپنی سیلف ڈسٹرکٹیف پولیسیز کی وجہ سے آج ہم اس حال پہ پہنچے ہیں سٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا ہوگا ریکنگائز کرنا ہوگا کہ مسئلہ ہے اس ملک میں اس ملک کے اندر ہے ہماری ایک پولیسی فیلیر رہی ہے وہ اگر آپ اہوانستان کے حوالے سے دیکھیں پولیسی یا فورم پولیسی ہماری جو رہی ہے یا سیکیورٹی پولیسی جو رہی ہے وہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ فیل ہو چکی ہے اس کو ریویو کرنے کی بات ہماری جو 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 ڈیکلریشن ہوا ہے یہ یونانمیس ڈیکلریشن ہوا ہے اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ بھئی ہمیں ریویو اپنی پولیسیز کرنی ہوگی انڈیپینڈنٹ پولیسیز کی طرف ہمیں جانا ہوگا ہمیں اپنے جو اہ ایلائز ہیں ہمارے جو امریکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایلائز ہے اس کے ساتھ کس بیسیس پہ ہم ایلائیڈ ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا ہمیں اپنے انٹریس کو دیکھ کے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور رشتے یا ریلیشنشپ جوڑنے ہوں گے انفورچنٹلی ابھی تک امریکہ کے ساتھ جو رشتہ رہا ہے وہ ٹرانزیکشنل رہا ہے اور وہ فوج کی اعلیٰ قیادت نے جو بھی بند کمروں میں ان کے ساتھ ریلیشنشپ رکھی ہے اس کی ابھی تک پبلک میں کلاریٹی بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ کس قسم کے ہمارے ایلائز ہیں ان کے ساتھ ہماری کیا ریلیشنشپ ہے اور کونسی اگریمنٹس ہماری ہوئی ہیں وہ اب پبلک کرنی ہوگی اور ان کو ریویو کرنا ہوگا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس چیز پہ بیٹھنا ہوگا اور یہ بھی ہمارے جو ڈیکلریشن ہے یا قراردات ہے اس میں ریزولوشن میں بہت کلیرلی کہا ہوا ہے کہ ہماری ریویو آر ریلیشنشپ ویڈ آر دی یو ایس تیسری بات جو ہے تو ہماری جو نظر آ رہی ہے کہ ملک میں انسرجنسی بھی ہے ٹیرروریزم بھی ہے ملک انڈر تھریٹ ہے لیکن ہمارے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے نہ کانٹر ٹیروریزم کی کوئی سٹرائیجی یا پولیسی ہے یا کانٹر آٹھ نو سال سے جو پولیسی چل رہی یہ کیا ہے نہیں ہے نا اور وہ آپ جی ایچ کیو میں نہیں بنا سکتے یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ اب پارلیمنٹ کے اندر آنے ہوں گی پارلیمنٹ یہ ڈیبیٹ کر کے یہ پولیسی کو ریویو کرے پارلیمنٹ نے اکتوبر ٹو تھاؤزن ایٹ میں ایک پولیسی بنائی ایک پولیسی دی ایک قرارداد منظور کی اس پہ عمل درامت نہیں ہوا وہی تو اس قرارداد میں اگین اسی قرارداد کی بھی ریفرنس ہے کہ اس کو بھی ایمپلیمنٹ کرنا ہے میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں کانٹر انسرجنسی اور کانٹر سٹرائیجی کانٹر ٹیررزم کی جو سٹرائیجی ہوتی ہیں وہ کنونشنل طریقوں سے آپ نہیں چلتے آپ نے انٹیلیجنس پہ زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے ادھر ہماری انٹیلیجنس کے بلنڈرز ہو رہے ہیں اور ہماری انٹیلیجنس پہ ہم نے فوکس ہی نہیں کیا کہ یہ ساری جو کام ہے یہ انٹیلیجنس کو سٹرنٹن فریق پہتے رہے ہیں جی ایسے نکوال صاحب آپ نے پیبلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کا نکتہ نظر سن لیا آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ ہی کا پچھلی ہفتہ کا کلپ سنواتا ہوں درہا سنیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اس کا ہم وہ ہشر نہیں ہونے دیں گے جو حکومت نے پچھلی قرارداد کا کیا تھا اور اس کی ایک ایک نکتے پر ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر رہ کر اس لیے عمل درامت کریں گے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم پاکستان کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کریں ایسا نہیں بازہ کافی دن گزر گیا ہیں وہ کون سا ایک نکتہ یا قوم ہے جس پر عمل درامت ہوا ہے یا تو حکومت اس قرارداد کے اوپر عمل درامت کرے گی پارلیمنٹ کی بالہ دستی ہوگی ورنہ میں آپ کو اور آپ کے ذریعے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم ذاتی طور پہ میں اس طرح کی پھر پارلیمنٹ میں بیٹھا رہنا خود کو کسی طرح جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا پھر اس پارلیمنٹ کے اندر کہ جس پارلیمنٹ کے فیصلوں کو نہ منوایا جا سکے جس پارلیمنٹ کے فیصلوں کو حکومت بلڈوز کر رہے میں تو کم از کم اپنی قیادت اور پارٹی کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہمیں پھر اس پارلیمنٹ سے لیدہ ہو جانا چاہیے لہٰذا آج جو مایوسی ہے لوگوں کی یہ کوئی ناقابل فہم نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مایوسی کے اوپر ہم کابو پا سکتے ہیں اگر ہماری نیت ٹھیک ہو دیکھیں یہ ایک مثال ہے گاڑی پلیٹ فارم کے اوپر کھڑی ہو وہ چل نہ رہی ہو پھر اس کی بجلی بھی باند ہو جائے اس میں پانی بھی نہیں مل رہا وہاں پہ مکہ مکہ بھی لوگ شروع ہو جائیں تو وہاں اندر پیسنجرز کا کیا حالت ہوگی وہ مایوس ہوں گے وہ اس سے اترنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک گاڑی چل رہی ہے اس میں کبھی بجلی آتی ہے نہیں آتی وہ ٹالربل ہے ہماری معیشت کا پہیا بند ہے معیشت کی گاڑی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی حالت ابھی بھی کراچی میں آپ دیکھئے تین تین چار چار دن ہو گئے ہیں کئی علاقوں میں بجلی نہیں ہے باقی ملک حصوں میں آٹھ آٹ دس دس گھنٹے نہیں ہیں پہ غور شروع کر دیا مائیگریشن ہو رہی ہے پاکستان سے بہت سارے لوگ پہلی دفعہ سیریسلی اب برین ڈرین تو پہلی ہمیں ہٹ کر چکا تھا یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو کٹھا ہونا پڑے گا اور یہ کی طریقہ ہے دیکھئے دنیا میں جب ویجن نہیں ہوتا کسی کے سامنے کوئی آپ کے سامنے بڑا مقصد نہیں ہوتا تو یہ مسائل آپ کو حاوی کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ قوم کے سامنے ایک مقصد رکھیں جس پر سب متفق ہوں اور اس کی طرف موو کرنا شروع کریں کچھ کارکردگی دکھائیں اگر تھوڑی سی سنسیریٹی آف پرپس ہوگی تھوڑی سی کارکردگی ہوگی اور جیسے کہ پارلمنٹ کی یہ ریزولوشن اگر اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی نظر آئے جو قوم کی اومنگوں کی ترجمانی کرتی ہے لوگوں کو کچھ تشفی ہوگی اچھا اس پر تھوڑی سی گفتو کرتے ہیں جنرل طرد مسود صاحب سے السلام علیکم جنرل صاحب علیکم السلام جنرل صاحب ایسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلمنٹ کی جو ریزولوشن ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر یہ اپنی پارٹی سے کہیں گے کہ اس پارلمنٹ سے الیدہ ہو جائیں تو آپ نے سی گفتو کی ریزولوشن پر عمل درامت کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جہاں میرے خیال میں لیکن دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ کیا واقعی میں حکومت اور فوجی خیادت جو ہے اس پر بالکل یقین رکھتی ہے کہ یہی پالیسی جو یہ کہہ رہے ہیں پبلک میں وہی وہ پرائیویٹ میں بھی کہہ رہے ہیں یا جس طریقے سے پہلے انہوں نے دو پالیسیز رکھی ہوئی تھی ایک پبلک کنزمشن کے لیے اور ایک عام بتانے گورنمنٹ تو گورنمنٹ ریلیشنز میں کچھ اور کہنے کے لیے وہ تو سب کے سامنے آیا ہیں تو مطلب یہ ایک تو یہ چیز ہے پھر دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ جو اپنی پالیمنٹ کی اور پی ایم ایل این اور دوسرے جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کا متبادل پلان کیا ہے جب یہ ڈرونز بن ہو جاتے ہیں تو پناہ گاہوں کے بارے میں ان کا کیا پلان ہے وہ پلان بھی ساتھ آنا چاہیے ورنہ دیکھیں یہ ایک ٹیکٹیکل ویپن سسٹم ہے تو جوسرا کیا ویپن سسٹم ہے ہمارا تاکہ ہماری عملداری ان علاقوں پر اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ اگلے دو مہینے پاکستان کے لیے کیوں بہت اہم ہیں بہت سے انڈلسٹ یہ کہہ رہے ہیں جولائی 2011 میں امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو جولائی سے پہلے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دو مور دو مور کرے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر واقعی دباؤ میں اضافہ ہوگا اس میں تو کوئی شد نہیں کہ پاکستان پر تو مسلسل دباؤ رہے گا جب تک کہ پاکستان جو ہے اپنے علاقوں پر اپنی عملداری قائم نہیں کرتا اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہاں کے لوگ یہاں آ کر پناہ لیں اور ریسل وغیرہ لے کر اور اپنی پلاننگ کر کے پھر یہاں سے جائیں ایک تو خیر یہ ہے دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بھی خود اس قسم کی سونچ اور خیالات ہو گئے ہیں جو کہ ان فورسز کو بہت مدد دے رہے ہیں اور جس کا روز ایک طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے خود کی ریاست جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے تو دونوں طرح سے ہمیں دباؤ ہوگا کہ پاکستان کی ریاست کو بھی مضبوط کیا جائے اور افغانستان میں بھی اس کا ایک کردہ جو ہے بہت بہت شکریہ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ متبادل پلان بھی سامنے آنا چاہے پارلیمنٹ کی قرازات پر عمل در عمل ضرور کریں لیکن متبادل پلان پر بھی پوچھاتے ہیں کہ غور و فکر کیا جائے متبادل پلان کیا ہے ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے وقفے کے بعد